بڑی عید کی بڑی خوشیاں ملک بھر میں عید الازہاب مذہبی جوش و جذبے سے بنائی جا رہی ہے نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات امت مسلمہ کی بہتری ملکی ترقی خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں ایک دوسرے سے گلے مل کر مبارک بات سنت ابراہیم کی پیروی میں جاندروں کی قربانی کا سلسلہ چاری صدر مملکت عاصف علی زرداری نے نباب شاہ میں نماز عید ادا کی عید کی نماز کے بعد لوگوں سے ملے عید کی مبارک بات دی وزریعظم شہباز شریف نے مورنٹون لاہور میں نماز عید ادا کی ملکی سلامتی ترقی اور استحکام کے لیے دعائیں فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کی گئی وزریعظم شہباز شریف نمازیوں سے گلے ملے اور عید کی مبارک بات پیش کی صدر نون لیگ نواز شریف نے جاتی عمرہ میں نماز عید ادا کی نواز شریف عزیزو کارب اور کارکنان سے عید ملے ملکی ترقی خوشحالی فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائیں گورنر سندھ کامران ٹے سوری نے گورنر ہاؤس میں غیر ملکی سفیروں کے حمراہ عید کی نماز ادا کی وزریعظم کے سیاسی مشہیر رانہ سناولہ نے فیصلہ باد میں اور خرشی شان سکھر میں نماز عید ادا کی وزریعظم کے پی علیمین گنڈاپور نے ڈیائی خان میں اپنے گھر میں نماز عید ادا کی صدر مملکت اور وزریعظم کے قوم کو عید الازحہ کی مبارک باد آزمائش اور امتحان کی صورتحال میں ثابت قدم رہنا چاہیے قربانی کے سطات نہ رکھنے والوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کریں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرماوداری ہی کامیابی کی کنجی ہے دواگو ہوں کہ یہ مبارک موقع عالم اسلام کے لیے خوشیاں لائے صدر آصف علی زرداری کا پیغام وزریعظم شہباز نے کہا کہ عید الازحہ کے موقع پر پوری قوم اور امت مسلمان کو مبارک باد دیتا ہوں قربانی کا مقصد نفثانی خواہشات کو عالی مقاصد کے لیے قربان کرنا ہے قربانی کی استطاعت نہ رکھنے والوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کریں وزریعظم پنجاب مریم نواز کی اہل وطن کو عید الازحہ کے مبارک باد اپنے پیغام میں کہا قربانی کا مقصد مسلمانوں میں احسار و قربانی کا جذبہ بیدا کرنا ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ کروڑ و قربانیوں کے صدقے امت مسلمہ پر ہر مشکل کو ٹال دے پاکستان کی مسلح افواد چیئرمن جوائن چیفز آف سرک کمیٹی اور ساویسز چیفز کی تمام پاکستانیوں کو عید الازحہ کیے موقع پر دلی مبارک باد یہ وہ قدس موقع عظیمت اور قربانی کے لیے روح کو اجاگر کرتا ہے اس مبارک دن پر ہم اپنے شہداء اور خاصیوں کے مقروض ہیں جن کی قربانیوں کی بدولت ملک میں آزادی اور امن قائم ہے ہم ان کی بے مصال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمتیں چاری رکھے اور اسے دشمنوں کے ناپاک سازشوں سے محفوظ رکھے آئی ایس پی آر ایک عام آدمی کی ضروریات ہیں اس کی جو روز مرہ کی ضروریات ہیں اس کے اوپر پنجاب حکومت جہاں وہ فوکس کر رہی ہے اور اس کے بطر اثرات بھی نظر آنا شروع ہوئے ہیں نہیں ملانا کا اور پی ٹی آئی کا ٹائم تاہر ہونا اور چیز ہے اگر انتشاری ٹولے کے ساتھ ان کا کوئی برابطہ ہوتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ انتشاری ٹولے کا انتشار جو ہے وہ مولانا پہ غالب آئے گا ملک مریشت استحکام کے جانب گامزن ہے قوم دعا کرے کہ ملک اب کسی حادثے سے دوچار نہ ہو معاشی بہترین کے اثرات عام آدمی تک پہنچ رہے ہیں پارلیمنٹ 30 جون سے قبل بجٹ پاس کرے گی حکومت اخراجات میں کمی لائے جائے گی لگتا نہیں کہ مولانا فضل رحمان انتشاری ٹولے کا کوئی اثر لیں گے رہنما نولی گرانس ناولا کی پیس کانفرنس پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے چیئرمنٹ صاحب جو ہیں بنابل بھٹو زرداری صاحب ان کے تحافظات یہ ہیں کہ جو ریٹن معایدہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا جب حکومت تشکیل دی گئی تھی اس پہ عمل کیا جائے بلابل بھٹو حکومت سازی کے وقت کیے گئے معاہدے پر عمل چاہتے ہیں چیئرمنٹ سنیٹ یوسف رضا گلانی کی میڈیا سے گفتگو کہا بجٹ میں مہنگائی سے مطالق ریلیف دینا چاہتے ہیں مولانا فضل رحمان کو ملتان کا سمجھتے ہیں وہ ہمارے دوست ہیں رہنما پیپلز پارٹی خرشی شاہ کا حکومت اور آپوزیشن کو ملکی بسائل مل کر حل کرنے کا مشورہ بولے اگر ہم اتحاد سے چلیں گے تو ہمارے ملک میں بہت کچھ ہے ہمیں کشکور پھیلانے کی بجائے اپنے کندھوں پر آگے بھڑنا چاہیے سڑکوں پر احتجاج سے کچھ نہیں ہوگا ہمیں پارلیمنٹ میں بھرپور احتجاج کرنا چاہیے سب کو ساتھ لینا چاہیے چلنا چاہیے لیکن کچھ چیزوں کا لائن بھی ڈراؤ ہونے چاہیے کہ جہاں پہ شروع میں ہی ہمارے چیئمن بلاول پردادا صاحب نے کہا تھا کہ پہلے ان کو ان کے اپنے گناہوں پر معافی مانگنی چاہیے جس کے اپنے بات کی پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی اپنے گناہوں کی معافی مانگے کچھ چیزوں کی لائن ڈراؤ ہونی چاہیے سیاسی جماعتوں کو سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے پیپلز پارٹی اپنے اعتراضات پر وفاق سے بات کرے گی سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی پریس کانفرنس کہا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہتے ہیں منشیات فروشوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں میرے خیال میں مذاکرات کا وقت چلا گیا ہے میں تیس اگست تک سیاست سے دور ہوں باقی ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں اٹھتیس کھرب روپے کے اضافی بجٹ لگا دیا گیا تین سو پچاس ارب روپے لوگوں میں ٹیکس لگا دیا گیا کہ کوئی فیس نہیں دے سکتا کوئی بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں بجلی کا بل نہیں دے سکتا شباز شریف نے انڈسٹریلس کو تو چھوٹ دے دیا ہے لیکن غریب کے گھر میں کوئی چھوٹ نہیں ہے بجلی کے بل میں تیس اگست تک سیاست سے دور ہوں مزاکرہ اکت کا وقت چلا گیا مسائل حل نہیں ہو رہے ادارے تمام لوگوں کو ایک جگہ بٹھائیں نواز شیف کے پلے نہیں بھیلا کردی میلا میلا شیہ خریشید کی گفتگو بولے بجٹ میں ایک ہرب روپے کے ٹیکس لگا دیے گئے لوگ بجلی کے بل اور سکولز کی فیس نہیں دے سکتے پاکستان ترقی کی جانب گمزن ہے مشکل وقت ہے قوم کو متحد ہو کر دشمنوں کی سازش کو ناکام بنانا ہے دشک دردی کے خلاف پوری قوم متحد ہے گمدر سنگ کامران ٹیسوری کی میڈیا ٹاپ وزیراعظم شہباز شریف کا گمدر سنگ سے ٹیلیفانیک رابطہ عید کی مبارک بادی وزیراعظم نے کہا قربانی کا گوشت اور راشن بیکس کی مستحقین میں تقسیم انسانیت کی عالی خدمت ہے مسلم انگنون اور پیپلز پارٹی کے درمیان بات چیت کا کچھ فقدان ہے جلد ورکنگ ریلیشنشیپ بہتر ہو جائے گا سولہ ماہ کی پی جی ایم حکومت کا تجربہ اچھا نہیں رہا وفاق میں پیپلز پارٹی کے تحفظات تقریباً دور ہو چکے ملک کی ترقی کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا گمدر پجاب سردار سلیم حیدر کی ایس او ایس ویلیش کے دورے پر گفتبو کراچی میں الائشوں کے لیے 99 کولیکشن سائٹ قائم کی ہیں قربانی کا عمل ختم ہوتے ہی الائشیں اٹھا لی جائیں گی الائشوں سے متعلق مشکلات پر ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں میر کراچی متضا بہاب کی میڈیا ٹاپ ایٹ پر پنجاب کو چمکانے کا میشن صفائی سترائی یقینی بنانے کے لیے ال ڈبلیو ایم سی متحاری کے الائشیں ٹھکانے لگانے کے لیے صفائی آپریشن جاری لاہور میں مختلف مقامات پر تیس سے زائد سرویس ڈیلیوری کیمپس کائن فیصلہ باد میں چار ہزار ملازمین صفائی آپریشن پر معمور الائشیں اٹھانے کا عمل جاری پنجاب کے عوام وزریالہ مریم نواز کے کارکردگی سے خوش مریم نواز کی پنجاب میں حکومت کے سو دن پر عوامی تاثرات پر مجتمل سروی ریپورٹ جاری انسٹیٹیوٹ آف پبلک اپینین ریسرچ کی عوامی سروی میں مریم نواز کی بطورہ وزریالہ پنجاب سو دنوں کی کارکردگی کو پیش کیا گیا سروی میں حصہ لینے والے پچپن فیصد افراد نے پنجاب حکومت کی کارکردگی کو تسلی بخش قرار دیا ساٹھ فیصد کا یقین ہے کہ گزشتہ تین ماہ میں مریم نواز کی مقبولیت میں اضافہ ہوا تریپن فیصد کا معنی ہے کہ حکومت پنجاب کی اشہ خورنوش کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات مؤثر ثابت ہوئے چوالیس فیصد کے مطابق روٹی کی قیمتی میں کمی پنجاب حکومت کا احسن اقدام ہے سولر پیدل کی فراہمی اور موبائل ہاسپٹلز کے مصوموں کو بھی عوام میں پذیرائی مل رہی ہے مریم نواز شریف کی کارکردگی کو پنجاب کے دہی لاکھوں میں اٹھالیس فیصد اور شہری لاکھوں میں باسٹھ فیصد آبادی نے سرہا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ پاکستانی بیٹرز نے ایک سو سات رنز کا آسان حدف بھی مشکل بنا لیا آسان حدف کے سامنے پاکستانی بلے بازوں کے ہاتھ پوم پھول گئے ٹاپ آرڈر کے ساتھ میڈل آرڈر بھی کچھ نہیں کرتا کہا پاکستان نے آخری گروپ پیچ میں آئرلینڈ کو تین ویٹوں سے شکست دی گرین شرس نے ایک سو سات رنز کا حدف 18 شریف پانچ اوبرز میں حاصل کیا بابر آزم عباس آفریدی اور شاہین شاہفریدی نے پاکستان کے جھیت میں اہم کردار ادا کیا کپتان بابر آزم 32 رنز بنا کر ٹاپ سکورر ہے عباس آفریدی نے سترہ اور شاہین آفریدی نے تیرا رنز بنایا آئرلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سے چھے رنز بنایا پاکستان کرکٹ ٹیم کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں سفر اختتام پذیر کومی ٹیم میامی سے آج وطن واپسی کا سفر شروع کرے گی کپتان بابر آزم سمیت چھے کریکٹرز امریکہ میں کچھ دن قیام کریں گے حریص راوف، عماد وسیم، شاداو خان، محمد آمیر اور آزم خان 22 جون کو وطن واپس آئیں گے ورلڈ کپ میں پاکستان نے چار میچز کھیلے دو میں شکست ہوئی اور دو میچ چھیتے اید پر بھی موسم گرم اور خوشک لاہور میں پارا 42 ڈگری اور ملتانوے چالیس ڈگری ریکارڈ رات کے اوقات میں جی بی کشمیر، کپی، سلامباد اور خطہ پوٹوہار میں بارش کا امکان سندھ حکومت نے ایر کی چھٹیوں کے داران شہریوں کے ساحل سمندر پر جانے پر پابندی لگا دی دفعہ 144 نافر ایدو لزہ پر بھی اسرائیلی فورسز کی غزہ پر بمباری نہیں رکھ سکی وزید 28 فلسینی شہید شہدہ کی مجموعی تعداد 37296 ہو گئی پچاسی ہزار اکسو ستارویں فلسینی زخمی، ہماس کے حملے میں آٹھ اسرائیلی فورسزی مارے گئے اسرائیلی حکام نے بھی فورسزیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہماس حملے کے بعد اسرائیلی فورسز نے رفا میں درجنوں مکانات کو جلا کر مصمار کر دیا